اسلام علیکم دوستو آپ کا وقت ہے کہ بغیر آج میں آپ کو ایک اہم ٹاپک کے بارے میں بگانا چاہتا ہوں جو کہ لوگ موٹر پلیس کے اندر اپلائی کر کے اور اس کا جو پراسس جو ہے اس کو آگے کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس پراسس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا اس پراسس کے اندر آپ کی سلپ آگی ہے تو مبارک ہو آپ کو سلپ آپ کو مل گئی تو اس کے بعد آپ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہے آپ جائیں گے جوائننگ پراسس ان جونئر پیٹرول آفیسر جابز دوہزر انیس یہ دوہزر انیس جی ہاں بلکل دوہزر انیس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا تو آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بٹھا دیں گے پانچ پانچ کر کے آپ کو کہیں گے کہ آپ چلیں جی جب آپ وہاں پہ تلاشی لی جائے گی موبائل وغیر آپ کو استعمال وہاں پہ نہیں لے جانا دیا جائے گا کہیں گے کہ باہر جمع کروا کے آپ موبائل وغیر آپ کے پاس شناسٹری کارڈ اور سلپ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ آگے چلیں جائیں گے اگلے مرحل میں آپ کو بیتیں گے آپ کو کہیں گے کہ آپ نہ وہاں پہ چلیں جائے جاؤ اس جگہ پہ کہ وہاں جہاں ایک پی ٹی ایس آف کے دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کیا کرنا ہے آپ سے شناسٹری کارڈ لیں گے اور رول نمبر سلپ لیں گے آپ نے آپ کو کہیں گے کہ یہاں پہ انگوٹہ لگاؤ اور شناسٹری کارڈ نمبر پوچھیں گے اور اس کے بعد آپ تھم لگائیں گے آپ کی ویریفکیشن ہو جائے گی کہ آپ واقعہ آپ ہی ہیں جو ٹیسٹ دینے کے لئے آئے ہیں اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے کپڑے اتار رہے ہیں اور ننگے ہو جائیں سلوار نہیں اتارنی اور آپ نے چولا اور اپنے اوپر والے اسے کو اتار لینا ہے تاکہ کوئی جیسے چیز نہ ہو وہاں پہ آپ کی جو ہے کارڈ چھاتی اور یہ سارا کچھ وہاں پہ ہوگا اس کے بعد آپ کو سٹیمپ لگا دیں گے جی پی ٹی ایس پاس آپ کے جسم کے اوپر لگائیں گے کہ آپ کا فیزیکل کلیر ہو چکا ہے اور آپ کو دوڑ کے لئے بٹھا دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو کہیں گے کہ آپ جو ہے یہ شرٹ پہن لیں اس کے اوپر نمبر لکھیں گے ایک دو تین چار ہر ایک کا اپنا اپنا نمبر ہوگا اور آپ کو میدان میں اتار لیا جائے گا اور میدان کے پانچ چکر ساڑھے پانچ یا چھے چکر بنائے جاتے ہیں جو آپ کو آٹھ منٹ کے اندر کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو آٹھ منٹ کے اندر وہ چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں تو دوستو ایک بھاگنے کا طریقہ آ جاتا ہے آپ کو پھر کھانا پینا اس وقت نہیں آپ کو خالی پیٹی زیادہ اچھا رہنا ہے اس کے بعد آپ کو بھاگنا کیسے آپ نے اس طریقے سے آپ بھاگ سکتے ہیں یہ جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں آپ کو اس طریقے سے بھاگنا ہے ہیپی موڈ کے اندر اگر آپ زیادہ جلدی سے بھاگیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہے آپ بھاگ نہیں پائیں گے اور وہ کلیئر نہیں ہوگی جو اور اسی طرح سے ہماری جو جس میں میں تھا اس کے اندر بھی ایسے تھا کہ ساٹھ لوگ ایک ساتھ بھاگے تھے اور جس میں اسے بارہ پاس ہوئے تھے باقی فیل جو باقی 38 بچے وہ تو گھر گئے ٹھیک ہے 48 بچے وہ تو گھر گئے تو آپ کو ایسے کرنا ہے آپ کو لائف کو اس طرح سے منیج کرنا ہے کہ آپ نے گھر بھی کوئی تیاری نہیں کرنی دوستو جی ہاں گھر میں بھی کوئی تیاری نہیں کرنی آپ نے گھر میں کوئی تیاری نہیں کرنی کوئی دوڑ نہیں لگانی آپ کو اسی دن جانا ہے بس ریلیکس ہو کے جانا ہے آپ نے مسئلز اور اس طرح سے آپ نے سٹریس نہیں لینی بس ہیپی موڈ میں رہنے اور اسی طرح سے جنگ جیت کیانی ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اگر آپ جنگ جیت لیں گے انشاءاللہ تو اگر آپ ہیپی موڈ میں رہیں گے آپ کو سٹریس ملے گی تو سٹریس میں کچھ نہیں ہوگا بار بار آپ کو جو ہے واش روم کا نام یاد آئے گا اور پانی بار بار پیئیں گے اس طرح سے آپ کن فیوز ہو جائیں گے جو کہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے تو آپ اگر اس پراسٹس کو اس طرح سے آپ کو کہیں گے اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو رومل سرپ کے اوپر وہ کیا کریں گے سٹیمپ لگا دیں کہ جی آپ پاس ہیں آپ کو تلس گھنڈے کے اندر میسیج آ جائے گا جو کہ پی ٹی ایس کی طرف سے ہوگا اور آپ نے اسی میسیج کے مطابق آپ نے پی ٹی ایس کے اندر جو چلان ہے اس کی فیس پی کرنی اور آپ کو نیٹ کے ذریعے جو بھی ملومات ہوگی وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا کیونکہ اگلا پراسٹس میرا یہ ہی ہے ہوگا یا آپ سمجھ لیں اگلا پراسٹس یہ ہی ہوگا تو دوستوں سے پتہ کرتا ہوں اور اس طرح سے یہ تو میرا پرسنل ایکسپریئنس ہے تو میں آپ کو اس طرح اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں جو کمیاب ہوں جو اچھے پیٹرول افیسر ہیں یا جنر پیٹرول افیسر ہیں کوئی بھی اس کی پوسٹ ہے تو آپ کا یہی کام ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کمیاب ہوں تو اسی طرح سے پہلے آگاہ ہونے کے لئے آپ کو میرا جینل کو لائک کرنا ہوگا اور سبکرائب کرنا ہوگا تاکہ آپ کو وقت پر یہ ویڈیو مل سکے اور گھنٹی کے بیل آکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو مل سکے تو دوستوں کیسی لگی میری ویڈیو تو اس طرح کہ اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں